کیا ہوا تھا ایک بار ایک گھٹنا سے پان اس چیز کو سمجھیں اور پھر آج اپنے کو اس کرم بند کی پرکریہ کو جیتنے کا کیا اپائیں ہو سکتا ہے اس پر تھوڑا سا وچار کرنا ہے کیونکہ باندھے گئے کرموں کے پریورتن کا وچار ہم نے کر لیا ہے جو بند گئے ہیں وہ ادائے میں آ کر کہ اپنا فل بھی دینے لگے ہیں سو اس میں جرہ ساؤدھانی رکھنی ہے چطرائی رکھنی ہے اس کے فل بھوکتے سمجھ یہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے لیکن ان کرموں کو جیتوں کیسے اگر یہ پرکریہ ہمیشہ چلتی رہے گی تو کیسے کام چلیں اس لئے اس پر بھی اپن وچار کریں گے کیا کرموں کو جیتنے کا کوئی اپائے ہے ایسا کرم کروں جس سے کی میرے کرموں سے میں مکت ہو جاؤں کیا ایسا کوئی اپائے ہے وہ بھی ہے آچاری بھگونتوں نے کرپا کر کے ساری باتیں بہت دوستھ دھنگ سے اور ہمیں سمجھائی ہیں ہم اس کا لاب لے ویں ابھی اپن تھوڑی سی چرجہ کر لے ویں کہ کیسے ہم اپنے سکھ دکھ کو عطیق سے اور بھوش سے جوڑ کر کے اور جو کرم کا ادھائی آتا ہے تو اس میں سمتہ نہیں رکھ پاتے ہیں سکھ کو بڑھا نہیں پاتے ہیں اور دکھ کو گھٹا نہیں پاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے سکھ کے لیے آگے تک بھوش کی چنتہ سے درسٹ کر لیتے ہیں اور یا کی دکھ کو اور بڑھا لیتے ہیں گھٹا تو پاتے ہی نہیں ہیں اتیت میں بھی ایسا ہی دکھ بھوگے تھے بھوش میں بھی ایسا ہی بھوگنے پڑیں گے ورطمان کے جھیلے نہیں جاتے کیا ہوا ایک بار گھٹنا سے شاید جلدی سمجھ میں آئے ایک راجہ کا مطر سادو بن گیا اور ایک دن راجہ کو جنگل میں اس کے درشن ہوئے تو راجہ کا من ہوا کہ اپنے مطر سے کبھی کوئی بپتی آوے تو اس میں کیا کروں سب کے من میں ایسا لگتا ہے کہ کبھی کوئی بپتی آوے تو کوئی ایسا سوتر تو میرے جیبن میں رہے جس سے کہ میں اس سے بس سکوں تو اپنے مطر ہونے کی وجہ سے اور نیویدن کیا کہ مہراد کبھی بپتی آوے تو کوئی منتر تو دے دو انہوں نے کہا کہ کیوں چنٹا کرتے ہو کہ بپتی آئے گی بپتی آئے گی اس بات کی چنٹا سب سے بڑی بپتی ہے اب یہ آئی نہیں ہے ہم کھینچ کھانچ کے لے آتے ہیں اس کو کہ اگر آگئی تو بابا جی نے تو یہی جباب دیا کہ آئے گی ہی کیوں ایسا سوچتے کیوں وہ نہیں مہراد یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے آپ برطمان میں جیتے ہو برطمان کو